بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا اِن يَشَاءَ اللہ صلوات پڑھے محمد وآلہ میری گزارش ہے میرے جوانوں محمد رسول اللہ کے بعد جو بھی علی ان ولی اللہ کہتے ہوں وہ بیٹھ جائیں چونکہ ہمارے یہاں علی کا تذکرہ فرش عزا پر تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جاتا ہے سلامت رہیں سب بیٹھ جائیں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاک پہ بیٹھ جاؤ خاک پہ بیٹھ جاؤ جسے محشر کی زمین میں پریشان نہیں ہونا ہے وہ بیٹھ جائے جسے محشر کی زمین میں سکون سے رہنا ہے وہ بیٹھ جائے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سوامی سارنگ صاحب کا بہترین انداز میں مسائب سید و شہدہ بالخصوص جنب زینب کی زندگی پر ہمارے علماء اکرامیاں موجود ہیں میرے دونوں بھائی اس وقت اسٹیج پر سامنے موجود ہیں ہمارے منتظمین انجمن میدی یہ سارے لوگ جو کچھ بھی جو لوگ بھی دور درست سائے ہوئے ہیں یہ سارے مولا کی بارگاہ میں ہیں آپ مقتل کی زمین پر موجود ہیں مجھے یہاں سے غازی پور بھی جانا ہے سترہ اٹھارہ منٹ یا میکسیمم بیس منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات ختم کرلوں ہمارے ورائق جی بھی جیسا مجھے بتایا گیا یہاں موجود ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ سارے لوگ جو حسین کی بارگاہ میں زمین پر بیٹھتے ہیں حسین انہیں آسمان پر بٹھا دیتے ہیں بھئیہ یہ مائک کس کے ہاتھ میں ہے تھوڑا سا ایکو کم کر دو جس کے ہاتھ میں بھی مائک ہے سلامت رہے ہیں یہ سلامت رہے ہیں یہ ایکو جو ہے مولا سلامت رکھے ہیں یہ ایکو زیادہ ہے ایکو کو وائنس کر دیجئے جس کے پاس بھی یہ مائک کا کنچول ہے ایکو کم کراؤ تاکہ میں شروع کروں سلامت رہیں سلامت رہے ہیں سلامت رو سلامت رو ٹھہرو جب جملہ مکمل ہو جائے سلامت رو سلامت رہے سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں اس شخص پہ جس نے سر حسین کاتا لانت بھیجی اس شخص پہ جس نے یہ ظلم کیا ہم احسان مند ہیں آپ کے کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں پھر بھی ظلم دیکھ کے لانت بھیج رہے ہیں بہت سارے اندر والے ہیں جنہیں لانت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آئے 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 میرے ساتھ رہنا اللہ کے توجہ بھئی آسو بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں سیاست کی دنیا آپ سمجھتے ہیں پوری توجہ جہاں جہاں بیٹھے ہو جہاں جہاں بیٹھے ہو ہم سے کہا جاتا جوانوں بہت بڑا اعتراض کا جواب دے رہا ہوں میرے عالم دین یہاں موجود ہیں ان کی اجازت سے سوامی جی ہم سے یہ کہا جاتا ہے جب پوچھا جاتا ہے یہ لانت بھیجنے والے کون ہے یہ ماتم کرنے والے قوم ہے یہ زنجیر لگانے والے کون ہے یہ قمہ لگانے والے کون ہے تو دیرے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے بھئی انہوں نے ہی مارا یہی ماتم کر رہے ہیں انہوں نے ہی مارا یہی ماتم کر رہے ہیں انہوں نے ہی مارا یہی نوحہ پڑھ رہے ہیں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آج کہ لاؤ گیتہ کو اور رکھو سوامی جی کے سر پہ تم بھی آؤ لانت بھیجو ہم بھی آئے لانت بھیجیں اور ان سے کہہ یہ چہرہ دیکھ کے بتائیں کہ کس کا کھل رہا ہے کس کا جل رہا ہے سلامت رہے ہیں دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں جوش میں نہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں اور سوامی جی یہ مجلسوں میں جوان ایسا ہی نہیں آتا یہ ایسا ہی کہنے سے نہیں بیٹھ جاتا ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں حسین کا نام آئے وہاں زمین پر بیٹھ جاؤ ہماری ماں نے چودہ سو برس میں جوانوں تمہارے لئے کہہ رہا ہوں ہماری ماں نے چودہ سو برس میں ہماری ماں نے چودہ سو برس میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری ماں نے چودہ سو برس میں اسلامی کی تحاس پڑھ رہا ہوں سوامی جی اسلامی کی تحاس یہ ہے کہ ہمارے سمودائے کے دشمن لوگوں نے ہمارے سروں کو کٹا اور صبح کا ناشتہ کیا دھڑوں کو جلایا اور دوپہر کا کھانا کھایا دیواروں میں چنوایا اور رات کا کھانا کھایا اتحاس گوا ہے چودہ سو برس گزر گئے اتنے ظلم ہوئے مگر ہماری ماں نے نہ ایمان بدلا نہ ایمان بدلا آیا 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 سلامت رہو ہماری ماں نے ہمیں یہی سکھایا کہ جب مجلس میں جاؤ تمیز کے ساتھ بیٹھو عزت کے ساتھ بیٹھو احترام کے ساتھ بیٹھو مجلس میں یہ ایک ہی دروازہ ہے نا بتاؤ بتاؤ کونسی ایسی اسلامی دنیا کی جگہ ہے جہاں ہندو بھی بیٹھا ہے مسلمان بھی بیٹھا ہے تو وہ صرف آستانہ حسین ہے جہاں آنے والا بس انسان ہونا چاہیے بس انسان اور کمال کی بات ہے اگر ایمان نہیں تو علی کے پاس نہیں آئے گا اور اگر انسان نہیں تو حسین کے پاس نہیں جائے گا میں نے بڑا جملہ کہا آپ کے سامنے اگر ایمان نہیں تو علی کے پاس نہیں آئے گا سوامی جی اگر گوگل ہوتا نا چودہ سو برس پہلے اور اس کا کیمرہ دیکھ رہا ہوتا اس کا کیمرہ دیکھ رہا ہوتا تو چودہ سو برس پہلے گوگل جو آسمان سے تصویر کھیستا تو سب سے زیادہ مجمع کہا ہوتا غدیر میں تمہارے سامنے بھی مجھے توزیر اور تفسیر کی ضرورت پڑے گی گوگل کا کیمرہ چودہ سو برس پہلے اگر کوئی تصویر کھیستا تو کہاں سب سے بڑا مجمع ہوتا ہاں زور سے بولو کہاں مجمع ہوتا اور آج جو کھیستا ہے تو کہاں مجمع ہے آئے آئے تم نے گوھر نہیں کیا آج جو گوگل مجمع کھیستا ہے سب سے بڑا تو کہاں کا مجمع ہے گربالا کا تو دو ہی مجمع ایک باپ کا مجمع ایک بیٹے کا مجمع کہاں بیٹھے ہو دنیا میں دو ہی مجمع ہے اب میں پوری چونکہ سیاست کی دنیا کے بہت سارے چانسی تارے یہاں بیٹھے اس لئے جملہ کہہ رہا ہوں جب بھی کہیں بھیڑ جمع ہوتی ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا آنے والا ہے نہیں 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 تم نے محسوس نہیں کیا میں نے ایک جملہ بہت اہمیت کے ساتھ کہا پوری توجہ جب بھی کوئی بڑا مجمع جمع ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آنے والا ہے راملیلہ میدان میں ایک لاکھ لوگ جمع ہو گئے آپ سمجھ گئے کہ کوئی منتری آنے والا ہوگا کوئی نیتہ آنے والا ہوگا کوئی راستی نیتہ آنے والا ہوگا کوئی سوشل لیڈر آنے والا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی نا بڑا مجمع آتا ہے تو پتا چل جاتا ہے بڑا لیڈر آنے والا ہے یہ جو دس سال سے تم سن رہے ہو نا کہ کربلا میں مجمع جمع ہو رہا ہے کبھی ایک کروڑ کبھی ڈیڑھ کروڑ کبھی دو کروڑ کبھی ڈھائی کروڑ کبھی تین کروڑ کبھی چار کروڑ یہ پانچ کروڑ یہ بڑا مجمع آ کے بتا رہا ہے کوئی آ رہا ہے یہ بڑا مجمع بتا رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور جو آ رہا ہے وہ وہی ہے جو خون کے آنسو روتا ہے آپ اور ہم پانی کے آنسو روتے ہیں مگر وہ خون کے آنسو روتا ہے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجی آپ مقتل سے مقام امام زمانہ بہت دور ہے اور جب پوچھا نا جب پوچھا کہ مولا یہ جگہ اتنی دور کیوں ہے تو اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں زمین پہ گرا دیا اور آپ کا وقت کا امام گرا کی کہتا ہے میرے جد کو یہاں تک کھیچ گلائی تھی مسائب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کتنے دن بچے کتنے دن بچے اور سنیے یہ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ کسی خطیب کے آنے کی وجہ سے پروگرام بڑا ہوتا ہے یا کسی نوحہ خان کے آنے کی وجہ سے پروگرام بڑا ہوتا ہے پروگرام بڑا اس لیے ہے کہ زہرہ آتی ہے خدا کی قسم اگر تم کسی کو سننے آ رہے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا جسے تم سننے آ رہے ہو مگر اگر تم زہرہ کے لیے آ رہے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا کہ تم زہرہ کے لیے آ رہے ہو اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو تین بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں نبی کی بیٹی علی کی بیٹی اور حسین کی بیٹی میں زہادے نہیں پڑھوں گا مسائب مگر کم مسائب میں بھی میں اس جگہ سے لے کے آپ کو گزروں گا جہاں سے آپ کربلا دیکھ سکے میرے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں نا میری گزارش ہے اب تو مسائب پڑھ رہا ہوں اب بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں زمین پہ بیٹھنے کا ثواب مل جائے تمہیں پتہ نہیں تم دوستوں کے درمیان بیٹھے ہو تم کیا جانو جب زینب شام غریبہ زمین کربلا پہ بیٹھی تمہیں اس مسئبت کا کیا اندازہ بھائی حسین اکبر میں نے ایک روایت دیکھی کہ حسین کی بہن علی کی بیٹی تین بار اپنے بابا کو زور سے پکارتی ہے بھائی یہی سن لو مجلس یہی ختم ہو جائے گی تین بار اپنے بابا کو آپ کو پتہ ہے نہ جب آپ رویا کرے نہ تو داہین بائیں دیکھ کے نہ رویا کرے ایک جملہ کہوں خبلہ کی اجازت سے ایک جملہ کہوں امیروں کی طرح نہ رویا کرو غریبوں کی طرح رویا کرو ایسے رویا کرو کہ جب سکینہ تمہارے سامنے سے گزرے تو ہاتھ اٹھا کے کہے پروردگارہ اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو مجھے تماشے نہ مار جاتے تم مجھے سن کے بھی نہ رو تم بس کربلا اپنی روح کو پہنچا دو سوچو جو سینے پہ سوتی تھی نہ اس کے تماشے مارے جا رہے ہیں ایک جملہ سنا رہا ہوں یاسو بھائی بڑا اہم جملہ ہے جنب سکینہ مولا سجاد سے کہتی ہے بھائیہ میں یہ نہیں کہتی کہ تو ان سے یہ کہہ دے کہ یہ مجھے تماشے نہ مارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تو ان سے یہ کہہ دے کہ یہ میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سیدو شہدہ کے میں نے روایت دیکھئے معصوم فرماتے آسووں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے سالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے معصوم فرماتے ہیں ہم اماموں کا سائل سوال کرتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا اس لئے جب بھی رویا کرو باوازے بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے میں نے روایت پڑھی ہے جب تم گریہ کنا ہوتے ہو سجاد تمہارے قریب آتے ہیں کہتے ہیں رونے والے تُو گریہ کر رہا ہے سجاد کو سکون مل رہا ہے مگر رونے والے تُو نے خطیب سے روایت سنی ہے میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا جزاکم تین مقام ایسے ہیں جہاں زینب نے اپنے بابا کو پکارا پہلا مقام جب سکینہ دکھائی نہیں دی جب سکینہ دکھائی نہیں دی زور سے زور سے زینب نے اپنے بابا کو پکارا یہ لو کربلا سے یہ لو کربلا سے کافلا نکل رہا ہے میرے بھائی سوامی نارنگ نے اس مسائب کے جملے کو آپ کے سامنے پڑھا مگر آپ سمجھ نہیں سکے بس تمہیں سمجھانے کے لئے پڑھ رہا ہوں گیارہ محرم میں وہ پوری روایت سنانا چاہتا ہوں جو ابھی تم نے سنا ہے گیارہ محرم ایک بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے ایک بہن اپنے بھائی سے کہہ رہے بھائی آگر تُو چاہے میں آسمان سے کفن منگوا دوں لاش متہر سے آواز آئی بہن ماں کا رومال تھا مسلمانوں نے چھین لیا سر پہ آمامہ تھا قاتلوں نے چھین لیا ہاتھوں میں انگوٹھی تھی انگلی کاٹ لی گئی اب مجھے نہیں پتا رنوں کا جون پور کا اور دور دراز سے آئے لوگوں کا میری ماں و بہنوں کا تم کتنا سمجھو گے کتنا نہیں سمجھو گے انگوٹھی تب نہیں اترتی جب انگلی سوجی ہوئی ہو انگلی تب سوجتی ہے جب زخم بڑھا ہوا ہو مگر چھوڑی سے انگلی نہیں کٹی جا سکتی جب تک کہ پتھر کا استعمال نہ کیا جائے پتھر کو چھوڑی پہ مارا چھوڑی سے انگلی کٹی جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بولو کوفے کا بازار ختم ہوا بولو شام میں داخلہ شام میں داخلہ شروع ہوا سات آٹھ اللتیں جو سید سجاد نے بتائی ہے اس میں سے بس ایک کے قریب جا رہا ہوں ظالم آ کے سید سجاد کے پشت پہ تازیانے مارنا شروع کرتا ہے سجاد فرماتے ہیں مجھے کیوں زخمی کیا جا رہا ہے ظالم کہتا ہے تیری پھپی کھڑی نہیں ہو رہی اپنے پھپی کے قریب آئے فرمان لگے پھپی اممہ کھڑی ہو جائیے رو کے فرماتی لال سجاد میرے تلوے پھٹ گئے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا بس اپنے بیٹے کی حالت دیکھی کہ یا علی مداد علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی لو تیسرا موقع سن لو مجلس یہی تمام ہے چونکہ پروگرام دیر ہو گیا اس لئے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا لو تیسری جگہ سن لو عجیب کیفیت ہے زندان شام میں زندان شام میں سید سجاد کو دائیں دیکھا زینب نے سجاد دکھائی نہیں دیئے دائیں کچھ دور چل کے دیکھا سجاد دکھائی نہیں دیئے اب زینب پریشان ہے نجف کا رخ کہتی یا علی میرے بابا میرا سجاد مجھے دکھائی نہیں دیتا تھوڑی دیر کے بعد در زندان کھلا امام اندر داخل ہوئے امام پہ خاک ہے چہرے پہ خاک ہے ریش مبارک پہ خاک ہے زینب نے خاک کو صاف کیا رو کے فرمایا لال کہاں تھے پھوپی اممہ نہ پوچھ میرے لال بتا تو صحیح اب تک کہاں تھا رو کے فرما یا پھوپی میں بابا کو دفن کرنے گیا تھا چالیش شب و روز حجت تمام ہو گئی تیرا سجاد اپنے بابا کو دفن کرنے کربلا گیا تھا سوال کیا لال تُو نے میرے ماجائے کو کیسے دفن کیا پوپی اممہ میں نے چٹائی منگوائی اپنے چچا باز کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا جب سینہ تیار ہو گیا میں نے کان رکھے کہا چچا جب زندان سے چلاتا سکینہ نے سلام کہا جزا کم اللہ سلامت رہو تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو گئے اے پوپی اممہ اپنے بابا کو آمادہ کر کے کھڑاتا سوچ رہا تھا معصوم کو قبر میں لینے والا ہاتھ کون ہوگا چونکہ میرے دو ہاتھ تھے دو ہاتھ نمودار ہوئی زینب فرماتی ہیں یقینا نانا کا ہاتھ ہوگا کہا نہیں پوپی اممہ بابا کا ہاتھ ہوگا نہیں پوپی اممہ پوپی اممہ میری دادی فاطمہ کہا اے میرے اللہ میرے حسائد کو میرے حوالے کر دے آئے کر بلہ زہرہ کی ہے ہاتھ خمرب گر ھوسائی میرے ہس عمام سوڑا کتاب اس کے فوراً بعد ہندوستان کے مشہور نوحا خائن جناب امیر حسن عامر صاحب اے میرے حسن 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 اسرے دنوں سے روپے ہے بشیر کا رہو لاشیں اٹھا اٹھا کے وہاں تھک گیا ہے تو خودی میں میری خود جنرہ خودی میں میری خود جنرہ اے میرے حسین اے میرے حسین پرسا دے لیے جنرہ طلبقی کی چھوٹی ہوئی خود سے حسین کی دکیاری ماں اپنی چھوٹی ہوئی پچھلیوں کو پکڑ کر اس جلوسیں ہمارے رنوں میں ضرور آئے ہوں گی پرسا دے لیے ان کے جوانوں کا جنازہ آدمی نگاہوں کے سامنے ہیں وہ جنازے جو کربلا میں تین دن تک بے غسل و کفن پڑے رہے نہ کسی کو غسل ملا نہ کفن ملا ہاں زیادہ رانے مظلومِ کربلا اے میرے حسین زیادہ رنود ا alcool زیادہ رنود موسیقی